انہوں میں کئی سارے ایسے بلاتکار کے خبریں آپ نے دیکھی اور سنی ہوں گی لیکن اس بیچ میں جو خبر آئی ہے کہ ایک ایسی محلہ جس کے ساتھ میں تین سال پہلے بلاتکار ہوتا ہے انصاف کی لڑائی لڑ رہی ہوتی ہے مگر اسی بیچ میں جس وقت وہ عدالتوں اور پولس کے چکر کاٹ رہی ہوتی ہے اس کے وہی لوگ جو اس کے حامی تھے وہی لوگ جو اس کی مدد کے لیے آگے آئے تھے انہوں نے ہی مل کر کے اس کے ساتھ میں بلاتکار کیا اوناو کا بانگرمہو کا علاقہ جہاں پر گینگ ریپ پڑتا کے ساتھ میں پھر سے تین سال کے بعد میں گینگ ریپ ہوا ہے پہلے گینگ ریپ اس کے پتی نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میں مل کر کے کیا یہ آروپ رہا محلہ کا اور اسی کی انصاف کی لڑائی لڑ رہی تھی مگر اب اس بیچ میں اس انصاف کی لڑائی میں جو لوگ اس کے ساتھ آئے انہی لوگوں نے نہ صرف بھروسے کو توڑا بلکہ درندگی کے انتہا پر کر دی پانچ لوگوں پر آروپ ہے کہ بانگرمہو میں اس محلہ کے ساتھ میں پانچ لوگوں نے بلاتکار کیا ہے حالانکہ پولیس کی طرف سے اس پورے معاملے میں ابھی خاموشی بڑھتی جا رہی ہے پولیس کا صرف یہی کہنا کہ ہم نے کوشش کر لی ہے اور اب جلد ہی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مگر کتنا وقت لگے گا گرفتاری کا ہمارے سیوگی اشونی عوستی سیدھے ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں اشونی تین سال پہلے ایک محلہ کے ساتھ میں بلاتکار آروپ اس کے پتی اور اس کے پتی کے دوستوں پر لگتا ہے اور اس بیش میں ایک بار پھر سے اس کے ساتھ میں پانچ لوگ درندگی کے انتہا کرتے ہیں ہو کیا رہا ہے پولیس کر کیا رہی ہے کیا آپ پہلے کے اپرادی بھی پکڑے نہیں گئے اور پھر اس بیش میں جو نیا بلاتکار کا معاملہ آیا ہے اس میں کوئی گرفتاری ہوئی دیکھیں جب بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر بات کی جائے انہوں پولیس ادکچک کی کائنا تھا کہ کل تکی دو لوگوں کو گرفتار کر لیے گیا ہے جو نیا معاملہ درج ہوا تھا چپانچ لوگ خلاف سے اس میں سے آج تیسرا بھی گرفتار کر لیے گیا ہے کوٹ میں پیس کرنے کے بعد ان کو جیل بھیجا جا رہا ہے اگر بات کی جائے تو یہ پوری کہانی کے اگر بات کریں تو دو ہجار بارہ میں یوتی کی سادھی ہوتی ہے سادھی ہونے کے بعد میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ میں اچھے خانسے سے رہ رہی ہوتی ہے اسی دوران لگ بک دو جا سترہ میں اس کا پتی اور اس کے دوست اس کے ساتھ میں غلط کام کرتے ہیں جس کو لے کر وہ ویروت کرتی ہے ویروت کرنے کے بعد میں وہ پولیس تک پہنچتی ہے اور ایف آئی آر لکھواتی ہے جس میں اس وقت دو جا سترہ میں اگر بات کی جائے تین سال پہلے تو ایک اس کے پتی کو گرفتار کر لیا گیا تھا مگر دو جو اس کے ساتھ دوست تھے ان کو گرفتاری نہیں ہو پائی تھی جس کو لے کے وہ نیائے کے لیے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی کیونکہ آروپ اس پورے معاملے میں پولیس کی کارشائلی پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں پولیس کی اوپر لاپروہی کا آروپ لگایا گیا ہے پولیس کے اوپر میں اپرادیوں تک پہنچنے میں غفلت برتنے کا آروپ لگایا جا رہا ہے چیز بار بلکل صحیح بات ہے کہ اگر دو جار سترہ میں اگر تینوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا جاتا اس کو ان کو جیل بھیجا جاتا اس کو نیائے مل جاتا تو وہ دوسری بار دوسری لوگوں کے چکر میں فستی ہی نہیں پھر بھی وہ اپنے نیائے کے چکر میں ادھر ادھر بھڑکتی رہی کسی لوگوں کے کہنے پہ وہ وہاں پہ پہنچی اور نیائے گروپ سے ملتی ہے آپ کو بتا دے ابھی آج ایک پرس نوٹ جاری کیا گیا ہے جس میں ایک گروہ کا کھلاسہ کیا گیا ہے جس میں بلتکار کے فرجی معاملے لکھوا کر گروہ ان سے پیسہ وصولتا تھا اور جب پیسہ نہیں ملتا تھا تو یہاں تک جس کے خلاب سے مقدمہ لکھایا جاتا تھا جس پیڑتا کے خلاب سے اس کے ساتھ میں بھی ساری سمندت ایج ایسی چیزیں کرتا تھا اس گروہ میں اگر بات کی جائے آج جو پانچ لوگ ہیں بہت شکریہ اشونین تبام جنکاری کے لیے